ایسے کی مبتدین کے کمام کفریات کی وجہ مبتدے وہ ایک مسئلہ ہے اور وہ ہے انکار ان البشریہ لنبینا صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھنا جن حضرات نے مسئلہ نور و بشر کو اہمیت نہیں دی انہوں نے آج تک بدتی کو نہیں پہت جانا کسی باشد کوئی بڑا ہو یا چھوڑ رہا ہو اچھی طرح سن لو اور پورا مہینے اس کو سبق کے طور پر پڑھو لے وجہ اختلافی بنیادی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جمعی انبیاء و مرسلین کا بشر ہونا ہے اور وہ اس کے منکر ہیں ابھی آپ دیکھیں گے معاذ اللہ جب پیغمبر بشر نہیں رہے اور وہ نور ہوئے تو نور پر ایک جگہ نہیں ہوتا وہ ہر جگہ ہوتا ہے تو حاضر ناظر ہو گئے جب ہر جگہ ہے تو کچھ جانتے بھی ہوں گے تو عالم الغیب ہو گئے جب موجود بھی ہے اور جانتے بھی ہیں تو کچھ کرتے بھی ہوں گے تو مشکل کوشہ ہو گئے تو کفر کی بنیادی وجہ مبتدیم کی وہ بشریت کا انکار ہے اور روافظ کے کفر کی بنیادی وجہ وہ عدم و تعدیل صحابہ حضرات صحابہ پر بے اعتمادی اور معاذ اللہ ان کو غلطکار سمجھنا علیت تحقیق مبتدین تین وجہ سے کافرے ایک بشریت کا انکار دوسرا اللہ کے سوا کسی ولی یا نبی کو غیب دان سمجھنا اور تیسرا ہر جگہ موجود جاننا متصرف وغیرہ بقیہ سب اس کے لوازم اور فروع ہیں ان کے کفر کے بھی تین وجہ ہیں راجح یہی ہے کہ ان تین اقائق کا معتقق کافر ہے اور دائر اسلام سے خارج ہے لیکن یہ کفر تحقیقی ہے جن حضرات کو تحقیق ہے وہ کہے اور ان کے متبعین بھی کہے اور جن کو تحقیق نہیں ہے وہ پتہ نہیں کب تحقیق کریں گے جب تبلیغ والے بھی جہاد میں چلے جائے تب جا کے وہ تحقیق کریں لیکن چونکہ بہت سارے علماء بوجہ توجہ نہ دینے کے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ علم غیب کے قائل نہیں ہے وہ موجزات کے قائل ہے اور وہ ہر جگہ جو حاضر ناظر سمجھتے ہیں یہ حضروع محبت کہتے ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کے منکر نہیں ہوں گے بلکہ آپ کے انوار اور برکات کے قائل اس طرح توجہات تعویلات کرتے ہیں بِمَا لَا يَرْضَ بِهِ قَائِلُهُ یہ انہوں نے نہیں کہی کوئی تو صاف لکھ چکے مجھ سے ایک شخص ایک دفعہ کہہ رہا ہے مبتدین کے پیچھے نماز ہو جائیتی ہے میں نے کہا نہیں مسلمان کی نماز نہیں ہوتی کہنے لگے نماز تو مسلمان پڑھتے ہیں میں نے کہا کیوں وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں کہ پھر بھی مسلمان نہیں مرگائی نمازیں نہیں پڑھتے ہیں مسلمان نہیں وہ ان کے لئے حدیث تین نمازیں پڑھتے ہیں پھر بھی مسلمان نہیں کہتے ہیں کہ کسی نے کافر کہا ہے میں نے کہا سات سو فقہاں اور محدثین اور مفسرین نے تکفیر فرمائی ہے سات سو فقہاں محدثین اور مفسرین ایسے شخص کی جو اللہ کے سوا کسی زندے یا مردے نبی یا ولی کو عالم الغیب سمجھتا ہو اور اپنے مقام پر آپ دیکھیں گے میں تمام دلائل لکوا ہوں گے انشاءاللہ وہ کہے میرے نزدیک تو نہ ان کا زبیحہ حلال ہے نہ وہ نکاح کا دوا بن سکتے ہیں نہ ان کے ساتھ منا کا حد جائے دے اور ان کی اقتدام پڑی جانے والی تمام نمازیں واجب لے آدھا ہے واجب لے آدھا بیدتی کی اقتدام ہے جس شخص نے نماز پڑی وہ نماز دوبارہ پڑی جائے وہ نہیں ہوئی ہے باطل محض ہے ہم مبتدی اس شخص کو کہتے ہیں جو مولوی احمد رضا بریلوی اور مولوی نئیم الدین مرادبادی اور مولوی امجدلی آزمگری ان کا پیروکار ہو اور ان کے عقائد کا پابض دو اور ان تینوں کے وجوہ کفر اعتقادی وہ ہم پر ایسے واضح ہے جیسے مرزائیوں کا کفر واضح ہے اعتقادی اعتقادی رضا بریلوی ہم مبتدی اس شخص کو کہتے ہیں جو مولوی احمد رضا بریلوی اور مولوی نئیم الدین مرادبادی اور مولوی امجدلی آزمگری ان کا پیروکار ہو اور ان کے عقائد کا پابض دو اور ان تینوں کے وجوہ کفر اعتقادی وہ ہم پر ایسے واضح ہے جیسے مرزائیوں کا کفر واضح ہے مولوی نئیم الدین نے ادھر صورت بقرہ میں وہ من الناس کی تفسیر میں کہا ہے کہ اس میں لطیف رمض ہے یعنی اشارہ ہے کہ کسی کو بشر کہنے سے ان کے صفات اور کمالات کی نفی لازماتی ہے اس لیے انبیاء کو بشر کہنا کفار کا دستور ہے یہ بشریعت کا صاف انکار ہے دوسری بات انہوں نے یہ کہی سورة قحف کے اخیر میں قلن نمان بشرن نسلکم کے زیل میں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں بشر تھے اخیر میں بشریعت ختم ہو گئے آپ نور بن گئے مازاللہ تیسری بات وہ کرتے ہیں کہ حضرت ہم جیسے بشر نہیں تھے یہ تیسری بات فریب کی ہے اور دو کا دہی کی ہے جان چھڑانے کے لئے ہم جیسی بشریعت تو مفتی محمود کی نہیں تھے ہم جیسے بشر تو شیخ اسامہ اور مولانا عمر نہیں ہے وہ بہت انچے امام کے ہیں ہم تو امام ابو حنیفہ کے بشریعت کے مساوی بشر نہیں مانتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید العرب والجم سید الانبیاء والمرسلین سید الغرن المحجلین سید الشفاء یوم الدین ان جیسے کون ہو سکتا ہے محمد بشر لیس کل بشری یاقوت حجر لیس کل حجری اور زیادہ دور مت جائے صرف ایک آیت احزاب کی اس کو دیکھیں یا نساء النبی لستنک اہدم من النساء اے پیغمبر کی بیویوں تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو تو پیغمبر کے نکاں میں جو عورت آتی ہے اس کو قرآن کہتا ہے کہ آپ اور ساری کائنات کی عورت اہد جیسی نہیں تو مسلمان کا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے کہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے بشرت ہیں بھی آپ کا سانی نہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ تیسری بات جو وہ کرتے ہیں وہ ہم سے سیکھئے انہوں نے یہ دو کا دہی ہے حقیقت میں ان کی دو باتیں پہلی والی ہیں پہلی بات صرف ہے انکار دوسری بات کہ پہلے بشرتے اور بعد میں نور بن گئے انتقال الجنس من الجنس معاذ اللہ احانت کی بات ہے کہ حضرت کی جنسیت تبدیل ہو چکی ہمارے بعض اقابر اور بزرگ بھی خوش فہمی میں یہ لکھ لیتے ہیں کہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بن نور تھے یہ بات معول تو ہو سکتی ہے کہ حضرت کا مقام مرتبہ لتخرج الناس من الظلمات الالنور لیکن زمانہ حال میں ایک گمرا فرقہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہہ کر بشر کا منکر ہے اس لئے اے ایمان والو ایسے مشتبی الفاظ مت بولو اس آجز اور فقیر کے نزدیک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام اور مرتبے کے علاوہ کسی عنوان سے بھی نور سمجھنا غلط ہے کیوں کیونکہ یہ فیصلت تو پہلے دن ہو چکا ہے کہ ملائک نور ہیں ان کو سجدہ کرنا پڑا آدم کو جو بشر مہد ہے انی خالقم بشر من تین تو بشر برکر ہے نکہ نور بہتر ہے دوسرا مسئلہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب معلوم ہے آپ کی اولاد دنیا میں موجود ہیں تو نور کے تناسل و تناکہ نہیں ہوتا حضرت جبریل کے ماباپ آپ نہیں بتا سکتے بیکائل و ازرائیل و استرافیل کے آپ نہیں بتا سکتے نئی عوم ملادت بتا سکتے ہیں نئی عوم موفات تیسری بات نور کے سلسلے میں کوئی ایک حدیث سی نہیں اول ما خلق اللہ نور نبی کا یا جابر لم يثبت و لم يسح لا وجود له في الدنیا اول ما خلق اللہ نوری لا يثبت موضون محضن و مبذوب مختلق اول ما خلق اللہ نوری لا يثبت موضون محضن و مبذوب مختلق چنانچہ ہندوستان کے محقق اور مشہور عالم اہل سنت کے عظیم مفتی حضرت مولانا عبدالحی لکنوی رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب الاثار المرفوع فی الاخبار الموضوع صفحہ ایک سو سنتالیس لکھتے ہیں الاحادیث اللہ رویت کی نور نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کلہا موضوعت و مقذوبہ جو احادیث حضرت کے نور ہونے کے سلسلے میں بیان ہوتی ہے ان میں ایک بھی سی نہیں ہے سب دروغ و جالسہ دی او تفسیری آئے اس لیے زمان حال کے مفتدین جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے منکر ہیں اور آپ کو عالم الغیب حاجت رواہ مشکل کشا اور حاضر ناظر سمجھتے ہیں یہ سب کے سب وجوئے کفر ہیں علماء کو اچھائیے کہ گبرائے نہیں دین کے تحفظ کے لیے کمر بستہ رہے اور ببانگ دہل کافر کو کافر کر ہمارے کمزور فقاوہ سے ان کو زندگی ملی اگر روز اول سے فتوہ صحیح لکھ دیا جاتا ہے تو یہ حال نہ ہوتا جو آج آپ کے سامنے ہیں موسیقی